اے خدا بندی جان و خیرات قضیم بارتر اندیش برنگ ذرات متمندن اور کلچر سوسائیٹی میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے اس شیر کے شاعر یعنی فردوسی اور اس کے شاہکار یعنی شاہنامے کا نام نہ سنائے فردوسی کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اس کا شمار رزمیہ میں کیا جاتا ہے لیکن مجھے یہ کہنے میں قتل باق نہیں کہ دنیا کے اور بڑے بڑے اپکس یعنی ایلی ایلی ایڈی اوڈیسی کے مقابلے میں شاہنامہ کلی زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے کیونکہ شاہنامے میں فردوسی نے صرف رزم کہنے پر اتفاہ نہیں کی ہے بلکہ اس نے شاہنامے کا پھیلاو ایسا بڑھایا ہے اس کو اتنی غصت دی ہے کہ اس میں کوئی ایک تمام عالم سمیت لیا ہے اپنے کرداروں کے ذریعے سے اپنی بات کے ذریعے سے اپنے اشعار کے ذریعے سے اپنی سینہ سازی کے ذریعے سے انہوں نے ایک مکمل اور اختکار انسان کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے ایرانی قوم کے آگے ایک ایسا آئیڈیل دیا کہ جو سچ راستبازی انسان دوستی پر مدنی تھا اور انہوں نے شاہنامے کے ذریعے اسی پیغام کو آگے بڑھایا اخلاق کی جو تعلیمات ہم کو شاہنامے فردوسی میں نظر آتی ہیں اور جس طرح اس شاعر نے برائی کی مذہمت کی ہے نیک راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے چھوٹوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ توازو کرنے کی ہدایت بھی ہے کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی عزت نفس کو ہاتھ سے بھی دینا چاہیے اور مختلف طرح کی جو اخلاقی تعلیمات شاہنامے میں ہم کوئے نظر آتی ہیں اس نے اس کتاب کا مرتبہ کہیں سے کہیں پر دوسی کی نظر میں اقل کا مقام بڑا اہم ہے چونکہ خداوندہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بدیت فرمائی ہے اس لیے کہ وہ اس کی روشن میں اپنی زندگی گزارے چنانچہ پر دوسی بھی کہتا ہے خرد رہنمائیو خرد دل خوش آئیے خرد دست گیرت بہردو سر آئیے عقل یہ ہے جو دونوں جہانوں میں تیری مدد کرتی ہے اور خرد ہی ہے جس سے تجھے پر حد اور فرامیاب زندگی حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو نرم دلی کی تلقین کرتا ہے چھوٹی سے چھوٹی جان بھی آمیت رکھتی ہے چنانچہ کہتا ہے میں آزار مورے کے دانا کشست کے جاندار ادو جانی شیریم کشست چھوٹی کو بھی آزار نہ پہنچا وہ بھی روزی روٹی کماتی ہے اس کے پاس بھی ایک جان ہے اور سب کو اپنی اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو عدل کی انصاف کی دعوت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان بادشاہوں پر بھی چھوٹ کرنے سے باز نہیں آتا کہ جن کی تاریخ میں وہ شاہ نامہ کہہ رہا ہے سکردوسی کہتے ہیں فریدون فررق فرشتہ نبود زے مشکو زے امبر سرشتہ نبود زی دادو دہش یا آفتان فر رہی خدا دو دہش کن فریدون تھوئی فریدون کو امشک اور امبر کو گونت کر نہیں منایا گیا تھا وہ انسان تھا پریشتہ نہیں تھا ہاں البتہ اس نے داد اور دہش کر کے سخابت کر کے انسانوں پر مرحمت فرما کر یہ جہاو جلال حاصل کیا یہ شان و شعبت حاصل کی اگر تو بھی اس کی راہ پر چل کر انسانوں پر مہربانی کرتا ہے ان سے متوازن ہوتا ہے ان پر رحمت کرتا ہے تو تو بھی پتی کرتا ہے